مجھے تو یہ نہیں لگتا کہ نیب پی ٹی آئی کے کسی شخص کسی فرد کے خلاف کوئی کاروائی کرے گا پی ٹی آئی کا امن کمیٹی کے ساتھ رابطہ تھا خائے عزیر بلوچ نے کہ جی پی ٹی آئی امن کمیٹی کو اپنی پارٹی میں شامل کرنا چاہتی تھی یہ ماننی رہے تھے لیکن حبیب جان نے ان تمام باتوں کی تصدیق کی ہے کہ کراچی میں ہونے والے پی ٹی آئی کے جلسے امن کمیٹی کی وجہ سے کامیاب ہوئے اور اس میں ان کے لوگ شریک ہوتے رہے عمران خان اور ڈاکٹر ظلفقار مرزا کی بات ہوئی سن دو ہزار گیارہ میں اور وہاں پر یہ ساری چیزیں تیہ ہوئی کہ امن کمیٹی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرے گی علی زیدی صاحب کمنٹس میں لکھتے ہیں کہ ان کے خلاف جتنے مقدمات ہیں وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں سعید غنی کہتے ہیں کہ سادر گورنسند اور علی زیدی امن کمیٹی کو پی ٹی آئی میں شامل کرنے کی کوششیں کرتے رہے حبیب جان اور عمران خان کی دو ہزار گیارہ میں فون پر بات ہوئی حبیب جان نے تصدیق کی کہ پی ٹی آئی کے جلسے امن کمیٹی کی وجہ سے کامیاب ہوئے دو ہزار چودہ میں علی زیدی نے کہا کہ امن کمیٹی کے خلاف مقدمات سیاسی بنیادوں پر بنائے گئے صبحی وزیر نے کہا کہ خدشہ ہے حلیم عادل شیخ کو نیاب سے ایک لین ٹرک مل جائے گی نیاب جب بھی بلائے گی ہم جائیں گے ضرور جائیں گے سب کچھ بتائیں گے اور ہمیں جانا چاہیے نوٹس بھی نہیں ہے انکوائری بھی نہیں ہے کمپلینٹ کوئی گئی ہے اس کی انہوں نے تفصیلات مگائی ہے جو انہوں نے مگانی چاہیے نوٹس نکلا نیاب کا کمپلینٹ کی بحاف کے اوپر ساتھ جو الزامات بتائے جا رہے ہیں کل کے نوٹس میں اگر کوئی منی لارڈنگ کا لفظ لکھا ہو تو ہم میڈیا سے کہوں گا براہ کرم خود ہی اپنے پر غور کر لی جائے میں نہیں کرتا کس نے کہا اس پارٹی کے لیڈر نے بقاعدہ اعلان کیا ہے کوئی کرپشن کرے گا وہ پارٹی میں نہیں رہے گا کوئی ملک میں کرپشن کرے گا وہ بھی نہیں رہے حلیم عادل شیخ نے اپنے اوپر کرپشن کے ضمات مسترد کر دیے بولے ان کے نام پر صرف چار اکڑ ارازی ہے نیب نوٹس میں منی لارڈنگ کا ذکر نہیں نیب جب بھی بلائے گا حاضر ہو جائیں گے میرے پاس جتنی زمینیں ہیں ان کے دستاویزات موجود ہیں انٹی کرپشن نے جھوٹ کا پلندہ بنایا پی ٹی آئی کے پیپلز پارٹی پر کرپشن کے اضامات نیب میں جانے کا اعلان جس میں جو یہ نیب کی طرف سے کوئی نوٹس اور کوئی کاروائی ہوئی ہے حلیم عادل شیخ صاحب کی طرف اور اس پر آ کر انہوں نے بہت کچھ کہا ہے آپ سب کے علمے ہیں کہ جو بھی ارگولارٹیز وہاں پہ ہوئی ہیں ان پر سندھ گورنمنٹ نے ایکشن لیا ہوا ہے انکوائریز بھی ہو رہی ہیں حلیم عادل شیخ نے اپنی بے ذاپکیاں مان لیں ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ سندھ حکومت ایکشن لے رہی ہے نیب بھی کاروائی کریں وفاہ کے حکومت اپنی ناہلی سے توجہ ہٹا رہی ہے وزیرت حوانائی امتیاز احمد شیخ کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی عادت کی دم پر پیر پڑا تو چیخیں کیوں نکل رہی ہیں پی ٹی آئی نے ہمیشہ گالم گلوچ کی سیاست کی حکومتی دعوے بیکار کراچی میر لوٹ شیڈنگ کا جن میں کابو شہر کے کئی علاقوں میں اعلانی اور غیر اعلانی لوٹ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ریلوے کولونی یاد گلستان جوہر اورنگی سرجانی منگوپیر کورنگی سائٹ ایریا لیاقت آباد اور دیگر علاقوں میں بجلی کی بندش دورانیاں بارہ سے چودہ گھنٹے تک جا پہنچا وفاقی وزیر اصد عمر نے آج سے غیر اعلانی لوٹ شیڈنگ ختم کرنے کا دعوی کیا تھا اگر دن قربان قریب آتے ہی مہنگائی کا طوفان سبزیوں اور سبزمہ سالہ جات کی نرخوں میں گوشروبہ اضافہ لاہور کے اتوار بازاروں میں ٹیمارٹر نووے روپے کھلو لیسن ایک سو اسی ادرک تین سو پندرہ کریلے پینسٹ سبز مرچ پچاسی مٹر ایک سو اسی روپے کھلو فروقت ہونے لگے لاہور میں کالی گھٹاؤں کے ساتھ رنجن موسم سہانہ ہو گیا اسلام آباد میں بونہ باندی پشاور مانسہرہ ہنگو شانگلہ تخت بھائی خیبر ناران کاغان میں بادل جم کر برسے نشیبی علاقے زریاب کراچی میں مطلع عبر آلوت رات میں بونہ باندی کی پیش گئی پنجاب خبر پختونخواہ مشرقی بلوچستان اسلام آباد میں مزید بارش کا امکان ہے اسلام آباد میں مانسون بارشوں نے کچھی بستیوں کیلئے مشرقات پیدا کر دیں ضروریات زندگی سے محروم جھگی والے موسم کی سختیاں برداشت کرنے پر مجبور حکومت نے ملک میں تعمیراتی کاموں کے لئے نیشنل کنسٹرکشن کمپنی بنا دی وزیر اطلاع شبلی فراس کہتے ہیں پروپٹی میں سرمایہ کاری کے سہولت اکتیس دسمبر تک ہوگی اس کے بعد عالمی پابندیاں لگ جائیں گی سپیکر پنجاب اسمبلی چودری پرویز الہی سے سیکرٹری جنرل وفاقل مدارس کاری محمد حنیف زالندری کی ملاقات اسلام دشمن ناصر کے خلاف مل کر لائے عمل مرتب کرنے پر اتفاق چودری پرویز الہی نے کہا کہ اسلام دشمن ناصر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے مولانا فضل الرحمان کی کراچی میں ادارہ نور الحق آمد سابق امیر جماعت اسلامی منور حسن کی وفات پر ان کے پیٹی طلحہ منور حافظ نیم سے اظہار تازیت کہتے ہیں جماعت اسلامی میں منور حسن کا خلاف پر ہونا مشکل ہے وزیر خارجہ سوامیمود قریشی نے کرونا کو شکست دے دی ٹیسٹ منفی آنے پر ہسپتال سے گھر منتقل دوسری وفاقی وزیر ہاؤسنگ تاریخ وشیر چیما کا کرونا ٹیسٹ مصفت آ گیا فمس ہسپتال کے آسولیشن وارڈ میں منتقل کرونا کا علاج ڈاکٹرز کو بھی معلوم نہیں ویکسین کے آنے تک وارس پر کابو پانا ممکن نہیں کرونا کا پھیلاؤ کم کیا جا سکتا ہے وزیر علیہ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو کہتے ہیں سندھ باقی صوبوں سے زیادہ ٹیسٹ کر رہا ہے ہسپتالوں میں سہولیات بڑھا دی گئی ہیں کرونا وارس کے حملے جاری مزید چہتر اموات تعداد پانس ہزار ایک سو ستانوے ہو گئی دو ہزار سات سو باون نئے کیسز بھی سامنے آ گئے مریضوں کی مجموعی تعداد دو لاکھ اٹھالیس ہزار آٹھ سو بھتر تک جا پانچی سہتیاب ہونے والے مریضوں کی تعداد ایک لاکھ چھپن ہزار سات سو ہو گئی دنیا بھر میں کرونا کی ویکسین کے تیاری کا ملجاری آکسورڈ یونیورسٹی کے مہرین ویکسین کے تیاری میں سب سے آگے مہرین کا کہنا ہے اگست کے آخر تک اگلے ساہ کے عوائل میں منظوری متوقع ہے بچن فیملی کرونا کی زب میں آ گئی امیتاب بچن اور ابشک بچن ٹیسٹ مذبت آنے پر ہسپتال منتقل اشوریہ رائے اور بیٹی رادھیہ بچن میں بھی کرونا وائرس کی تصدیق سٹاف کے بھی ٹیسٹ کیے گئے آخر کار ٹرمپ نے ماسک پہن لیا امریکی صدر کا واشنٹن کے قریب ہسپتال کا دورہ ٹرمپ نے کرونا وائرس آنے کے بعد پہلی بار ماسک پہنا امریکی صدر اس سے قبل ماسک پہنا ضروری نہیں سمجھتے تھے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا شہید کشمیری کو خراجہ عقیدت کہا کشمیریوں نے ثابت کیا کہ قرآن کریم اور اسلام کی عزت و حرمت انہیں اپنی جان سے بیاری ہے مسلمانوں نے ثابت کیا کہ انہیں شکست نہیں دی جا سکتی پاکستان اور افغانستان خرلاچی ٹراسنگ پوائنٹ ٹراپک کے لیے کھول دیا گیا افغانستان کے لیے خصوصی مندو محمد صادق کا ٹویٹ کہتے ہیں پاکستان افغان تعلقات بتدریج آگے بڑھ رہے ہیں سرحد کے دونوں جانے معاشی سرگرمیاں فروغ پا رہی ہیں پاکستانی نجات کیپٹن عدیل رانہ نیو یورک پولیس میں پریسن کمانڈر تائیونات عدیل رانہ پریسن کمانڈر تائیونات ہونے والے پہلے پاکستانی نجات ہیں امریکی سفارت خانے نے سوشل میڈیا پر بھی پوسٹ کر دی سوشل میڈیا پہلی سوشل میڈیا پیسن کمانڈر تک مجموہ بڑھ رہے ہیں پاکستان کی نے سوشل مجموہ بڑھ رہا ہے جنب جس میں، جس میں نے سوشل مطابقی چکتے ہیں دو عود شکتے ہیں اس گرانے پہلے کمانڈر تک جنبی جنبید امید سوشل مقوہ بڑھ رہا ہے جمالی شکتے ہیں جو آپ نے دویوما کو فعلقاًا What have you done so far? 65, 85, 180 روپے کیلو فروقت ہونے لگے